بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت اور قائم دائم رکھے آج کی سب سے پیاری بات نماز بے وقت پڑھنی کی سزا کیا آج آپ نے کوئی نماز قضا کی ہے یعنی اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑی یا پڑی ہے لیکن قضا پڑی ہے لیکن بے وقت پڑی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز قضا کر کے کرنا کتنا بڑا گناہ اور عذاب ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مسلمان ایک نماز قضا کرے اللہ تعالی اسے جہنم میں ڈال دے گا ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک اس کو جو نماز قضا کرتا ہے اس کو مقبے جہنم ایک جہنم ہے اس میں ڈالے گا اور ایک مقبے مطلب کہ دو کروڑ اسی لاکھ سال کے برابر ہے دو کروڑ اسی لاکھ سال کے برابر ہیں اتنے تو ہماری زندگی نہیں ہے جتنا ہم پر اس بات کا عذاب ہے نماز بڑھنے کا نہیں نماز چھوڑنے کا نہیں نماز قضا کرنے کی سزا نماز کو چھوڑنے کی سزا ہے گے میرے پیارے بھائیوں امید کرتی ہوں کہ میری اس حدیث سے آپ ضرور فیلسی آب ہوں گے آج کی جو خواب کی تنبیر آج میں آپ کو بتاؤں گی آسمان سرخ دیکھنا آسمان سرخ بھیکن لال دیکھنا خون کی طرح لال دیکھنا ایک بات یاد رکھیں لڑائی ہوگی خون خرابہ ہوگا خون ریزی ہو لڑائی ہو خون خرابہ ہو مار پیٹ ہو خون ریزی ہو یعنی جو چیزیں اللہ پاک کو بہت ناپسل ہیں یہ سب ہونے والا ہوگا اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں فوراں سب کا خیرات کریں دو نفل نماز توبہ پڑھیں اللہ پاک سے معافی مانگیں اور اگر دین میں کمی ہیں یعنی نماز میں قرآن تعاق میں دین پڑھنے میں کمی ہیں تو فوراں اللہ کے آگے سدہ کریں ایک دفعہ سدہ کریں تمام گناہ معاف ہو جائیں گے ایک دفعہ رب کی آگے چکو ایک دفعہ اپنی رب کو یاد کرو تمام گناہوں سے خلاصی چھوٹ جائے ابھی کتنے بھی گناہ کیے ہیں کتنے بھی گناہ کیے ہیں ابھی اسی وقت نماز پڑھیں تو رکت نفل توبہ پڑھیں اور تمام گناہوں سے آتا آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ کے دل کو آپ کے روح کو سکون آئے گا اجازتی اپنا فیال رکھئے گا